اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قصص کی آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر چھپن انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ يہدی من يشاء آپ جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ تعالی ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے تھوڑے اس کی تشریف سن لیجئے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد اور نہایت ہی خیر خبر رکھنے والے اور نہایت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کرنے والے چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ چچا اپنی زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تاکہ قیامت والے دن میں اللہ سے ان کی مغفرت کی سفارش کر سکوں لیکن وہاں دوسرے رواسہ قریش کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل وغیرہ یہ سب تھے دوسرے رواسہ قریش کی موجودگی کی وجہ سے ابو طالب قبول ایمان کی سعادت سے محروم رہے اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا قلق اور صدبہ تھا اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کیا کہ آپ کا کام صرف تبلیغ اور دعوت اور رہنمائی ہے لیکن ہدایت کے راستے پر چلا دینا یہ ہمارا کام ہے ہدایت اسے ہی ملے گی جسے ہم ہدایت سے نواز نہ چاہیں نہ کہ اسے جسے آپ ہدایت پر دیکھنا پسند کریں یہ حدیث سعی بخاری تفسیر سورة القصص میں موجود ہے اور مسلم میں کتاب الایمان میں بھی یہ حدیث موجود ہے یہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا اس سال کو عام الحض نے کہتے ہیں غم والا سال کہ ایک ہفتے میں دو موتیں ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شاہب ابو طالب سے نکلے ٹینشن دور ہوا تو سب سے پہلے ابو طالب کا انتقال ہو گیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سابزادوں سے کہا کہ جاؤ پہ جا کر دفن وغیرہ کر دو اور حضرت علیہ کو بولا کر کہا کہ علی تم جاؤ لیکن یہ کہ واپس آ کر غسل کر لینا جب واپس آئے تو تھوڑے دیر میں خبر آئی کہ حضرت خدیجہ کی طبیعت خراب ہوئی ہے چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا ایک ہفتے میں یہ دونوں موتیں ہوئیں اس لئے علیہ میں لکھا ہے کہ یہ دوسرے بھی غم آتے رہے یہ میں نے میری تفسیر سے جب میرے وارس اپ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چل رہی تھی بہت تفسیر سے میں نے اسے بیان کیا ہے اور دو ہزار بیس کا جو رمضان گزرا ہے لوگ ڈاؤن والا اس میں بھی میں نے تفسیر سے اسے بیان کیا ہے خلاصہ کلام یہ کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے